نمسکار میں ہوں پرشاند کٹھارے اور آج سپر سکس میں بات ہوگی جاسوسی انڈر مائے برکہ کون کر رہا ہے برکے میں جاسوسی محترمہ نہیں نکلا کوئی اور اس کے ساتھ ہی ہوگا لاپتہ لیڈیز کی مسٹری بھی پلس کا چیتا چوری ہو گیا جاسوسی انڈر مائے برکہ تین لڑکیاں ہجاب لگا کر برکہ پہنے گھوم رہی تھیں لیکن ایک لڑکی کے شوز نے ایک ایسا راز کھولا کہ سب حیران رہ گئے برکے میں لڑکیاں نہیں کوئی اور تھا آخر کیوں برکے پر مچا بوال دیکھیں مردانہ چال برکے پر بوال شہرے پر ہجاب نقاب ہی نقاب سسور کی جاسوسی برکے میں دامات کیوں دامات نے بدلہ گٹ اپ سسور کی جاسوسی پڑی بھاری جاسوسی انڈر مائے برکہ ان کا گٹ اپ دیکھیں چہرے پر ہجاب ہے ہاتھوں میں پرس اور لیڈیز سینڈل پہنے ہوئے دونوں کا برکہ بھی ایک جیسا ہے سیم ٹو سیم کالا برکہ اور سلور دھاری یعنی پورا تام جھام تیار تھا نزاکت بھی تھی لیکن مردانہ چال باہر آہی گئی خود برکہ پہنی ان مہترماؤں نے اپنا راج کھول دیا ہاتھ میں پرس لیے ان مہترماؤں پر تو کسی کا شک نہیں گیا لیکن ان کے ساتھ موجود ان کی دوسری سہیلی کے جوپے نے پورا کھیل بگاڑ دیا راج ہی کھول دیا دراصل برکے میں مہترماؤں نہیں بلکہ آدمی نکلے پریبار بالوں کو شک ہوا تو ان کی کلاس لی گئی صرف ایک نہیں بلکہ تین لوگ برکہ پہن کرائے تھے اب دوسرے آدمی کا برکہ اتارا گیا اس کے بعد تو برکے پر ببال ہی مچ گیا پھر ان جناب کی ایسی خاترداری ہوئی کہ پوچھئے مت برکہ اتارا گیا پھر جم کر پٹائی ہوئی آخر ماجرہ کیا ہے کیوں برکے میں یہ لڑکے آئے بھوپال کے باغ سیونیاں تھانا علاقے کی یہ تصویر ہے جب برکہ ہٹا تو سب حیران رہ گئے برکے والے لڑکوں نے دھمکی بھی دی تھی دراصل راجیش کمار نے شکایت کی کہ اسے دھمکی دی گئی بعد میں راجیش کمار کی بیٹی نے بتایا کہ برکے میں ان کا پتی ہے یعنی راجیش کمار کا داماد برکہ بہن کرائے تھا شکایت دی تھی ایک لکھت میں شکایت لے کے آئے تھے اور چونکہ دھمکی دینا بتایا تھا تو ہم نے ایک انسی آر بھی اس میں درجی کر لی تھی دارہ 322 بھی رہ سکت ہے اور اس کے علاوہ جو فریاد پتھروں نے دیا ہے اس کی جاچ بھی ہمارے دورہ کرائی جا رہی ہے کیا داماد اپنے سسور کی جاسوسی کرنے آیا تھا سسور پر داماد کو شک تھا لیکن کس بات کا شک برکے پر ببال ہوا اور شک نے رشتوں پر سوال کھڑے کر دیئے پاریواریک بیواد میں مچا ببال آخر برکے کی کہانی کیا ہے کیوں داماد کر رہا تھا سسور صاحب کی جاسوسی گھوپال میں واسو چورے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مطلب پردیش 36 اور چمبل کا نام سنتے ہی گولی کی بولی یاد آتی ہے لیکن ان دنوں بندوق کی بولی نہیں بلکہ کچھرے والی بولی سنائی دے رہی ہے یہ تصویر آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے بجلی ویبھاگ اور نگر پالی کا پریشت آم میں سامنے آیا تو ہوا دنگل تین کروڑ کے بجلی بل پر جو ہوا وہ حیرت میں ڈال دے گا آپ کو چمبل میں گولی نہیں کچھرے والی بولی بجلی بل پر باوال کچھرے والی چار بجلی بل پر دنگل دنگل کچھرے کا ڈھیر ایسے ہوا بیر دو ویبھاگوں میں تقرار کچھرہ اور قرار بجلی کنیکشن کٹا کس نے کٹا بوال یہ کوئی ڈمپنگ یارڈ نہیں ہے یعنی کچھرہ کچھرہ پھینکا گیا بلکہ گوھر سے دیکھئے گا اس جگہ کو بجلی کمپنی کا دفتر ہے تو دفتر کے باہر کس نے کچھرے کا ڈھیر لگا دیا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کچھرہ والا آیا زرہ کچھرہ نکال لیکن یہاں تو نگرپالکہ کی کچھرہ گاڑی آئی اور بجلی کمپنی کے ادھکاریوں کے دفتر کے باہر سارا کچھرہ ڈمپ کر دیا تو اس ٹیسل کے بارے میں سنیے یوں تو بھنڈ میں گولی کی بولی بولی جاتی ہے لیکن بھنڈ میں بولی گئی کچھرے کی بولی پورا ماملہ بھنڈ میں دو بیبھاگوں کی تقرار کا ہے جو سیدھے کچھرے تک پہنچ گیا اب ہوا کیا اس سے سنیے بھنڈ نگرپالکہ کا کری تین کروڑ روپے بجلی کا بل بکایا ہے یہ کہنا ہے بجلی بیبھاگ کے ادھیکاریوں کا اسے لے کر بجلی کمپنی کی اور سے کئی بار نوٹس تھمایا گیا اور نگرپالکہ دفتر پر کمپنی کے کرمچاریوں نے بل جمع کرنے کی گوہار لگائی لیکن نگرپالکہ کی اور سے نہ تو بل جمع کیا گیا نہ ہی نوٹس کا جواب دیا گیا اب بجلی بیبھاگ نے نگرپالکہ کے دفتر کا کنیکشن کاٹ دیا اس کے بعد تو بوال مچنا ہی تھا بجلی بیبھاگ کے دفتر کے سامنے نارے بازی ہوئی دفتر میں بھی ہوت ٹاک ہوئی اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے یا یوں کہیں کہ بجلی کاریکشن کاٹنے پر نگرپالکہ بھند کے یہ کرمچاری کچھرا گاڑی لائے اور پورا کچھرا بجلی بیبھاگ کے ادھیکاریوں کے دفتر کے سامنے پھینک دیا یعنی اب بدلہ پورا ہوا اس پر نگرپالکہ پرشت کے ادھیکاری کا کیا کہنا ہے سنیے نہیں کرنا چاہیے وہ تو ان کے پاس کوئی ایتھینٹک ریکارڈ نہیں رہتا ہے ایمپی بی کے پاس میں جب بھی ہر ماہ میں نے اکتھارا تاریخ کو بیس لاک روپے جمع کیا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ نہیں آیا جبکہ میرے پاس میں ٹرانسپورٹ جو گھوا کاریکشن گھوا ہے جبکہ جمع کی گئی ہے اسکہ میں نے ان کے ادھیکاریوں نگرپالی کا پریشت کے کرمچاریوں نے دھمکی دی کہ ادھیکاری کے گھر پر بھی کچھنا پھیکا جائے گا اگر لائٹ نہیں آئی تو تین کروڑ کا ٹیکس نگرپالی کا پریشت پر بکایا ہے تو ادھر نگرپالی کا پریشت کی دلیل کی بجلی ویبھاگ پر ٹیکس بکایا ہے دو ویبھاگوں کی اس تقرار میں آخر کار جب کرکیری ہوئی تو نگرپالی کا پریشت نے کچھنا اٹھوایا بھنڈ میں روی رمنتر پاڈھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھی پردیش 36 گھر اب آپ کو داروگا صاحب کا لنگی اوتار دکھاتے ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہوگا پولیس والے تو وردی میں ہوتے ہیں لیکن یہ داروگا صاحب ذرا ہٹ کر دیکھیں میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی تھانا بھی ہمارا ہے تو راج بھی ہمارا حکم بھی ہمارا داروگا صاحب مانا آپ کے ٹیرر سے سب ڈرتے ہوں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کرم چاری سلام ٹھوکتے ہوں گے لیکن داروگا صاحب یہ بھول گئے ہے کہ یہ تھانا ہے ان کا گھر نہیں سیویل ڈریز بھی انہوں نے نہیں پہنی ہے سیدھے لونگی میں ہی بیٹ گئے اس کے بعد یہ تصویر دیکھئے داروگا صاحب کا گصہ اوف فیلحال اس وائرل ویڈیو کو کھوڑ ماؤگنج ایس پی نے سنگیار ملی آئی بلکہ چوکی پرباری کے وارل ویڈیو کے جانچ کرانے کے بھی نردیش دیئے گئے دموں میں ایک چھاترہ سکول تو گئی لیکن شام کو گھر نہیں لٹی اس سے بھی احران کرنے والی بات یہ تھی کہ اسے سکول کی ایک اور چھاترہ گائب تھی آخر کہاں ہے لا پتا لیڈیز دیکھیں دونوں پکی سہلیاں جو اپنی سیکریٹس بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی دونوں سکول گئی دونوں نوی کلاس میں پڑھتی ہیں ادھر پریوار والے انتظار کر رہے تھے کہ بیٹی اب آئے گی تب آئے گی لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ دونوں لڑکیاں سکول سے گھر نہیں پہنچی دمو کے MLB سکول میں پڑھنے والی ایک چھاترہ جس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے صبح سکول چھوڑ کر آئے تھے سکول کے گیٹ کے اندر بچی کو چھوڑا تھا سکول چھوڑا وہاں سے گیٹ کے باہر ٹھیک ہے پھر شام کو جب میں لینے کے لیے گئے ساڑھے چار بجے چھٹی ہوتی ہے وہاں پہ چار بج کے تیس میڈ میں جیسے ہی لینے کے لیے گیا وہاں پہ پوری گلس بہار آگئی تھی بس میری بہن اندر نہیں آئی پھر میں آپس گیا وہاں پہ اندر MLB آپس سکول تو بہاں کی میڈ ڈو میں نے بولا چاننی تو اسکول آئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن شام کو ساری لڑکیاں چھٹی کے وقت بہار آئے لیکن ایک چھاترہ نہیں دیکھی پریبار پریشان تھا حیران تھا یہ سن کر اور بہوچکہ رہ گیا جب ٹیچر نے یہ بتایا کہ آج تو بچی سکول آئی نہیں تھی ادھر سکول کے کیمرے بھی بند تھے کیسے چھاترہ کا سراغ ہاتھ لگا سنیے اب اسکول والی میڈم تو بول رہی ہیں کہ وہ تو آج اسکول آئی نہیں ہے لیکن ہم بہاں پر ان کو چھوڑ کے آئے ہیں ساڑے دس بجے چھوڑ کے آئے ہیں اب میڈم بولی وہ تو سوہی سے اسکول نہیں آئی ہے میری لڑکی اسکول گئی اسکول لڑکا گیا چھوڑنے اسکول کے اندر گیٹ کے باہر وہ تو چھوڑو گیٹ کے اندر تک پھر لڑکا گھر آ گیا دس پانچ میں لڑکا بیٹھا رہا پھر گھر آ گیا پھر چار ساڑے چار پھر اسکول گیا لہنے پھر اسکول سنیکری کہاں گئی کہاں نہیں گئی کہاں نہیں گئی کہاں نہیں پتہ نہیں کہانی اُلستی جا رہی تھی ایک چھاترہ کے پریوار والے پریشان تھے اسکول کا کیامرہ بند تھا اب بچی کا سراغ کیسے ہاتھ لگے ادھر مسٹری اور اُلج گئی جب دوسرا پریوار بھی یہ شکایت لے کر پہنچا کہ اُن کی بیٹی بھی گھر نہیں پہنچی ہے یہ گمشودگی دوسری چھاترہ کی تھی دونوں چھاترہیں ایک ہی کلاس میں پڑتی ہیں دونوں نوی کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں دونوں لڑکیاں پکی سہلی ہیں اب شام کے سمیں مہادیو انشکار اپنے چودہ سال کی بیٹیا گم انسان تجھ کرانے آئے تھے ان کے مطابق ان کی بچی کو صبح انہوں نے اسکول چھوڑا تھا ایمل بھی اسکول میں ککچھا نوویم پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ شام کو گھر نہیں پہنچی اسی پرکار اس کے لگ پھر دو گھنٹے بعد ایک انی فریادی جگراج لودی بھی آئے ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ اس صبح جو ہے ان کی بچی چونکہ نووی ککچھا میں ہی پڑتی ہے اور ان کے سالے دورہ اسے بھی اسکول چھوڑا گیا تھا لیکن وہاں بھی گھر نہیں پہنچی ہے دونوں چھاتراؤں کی کلاس میں اٹینڈس نہیں ہے اسکول کے کیمرے بند ہیں کیا لڑکیاں سچ میں اسکول نہیں گئی تھی اگر اسکول نہیں گئی تو کہاں گائب ہو گئی اسکول میں صبح قریب ساڑے دس بجے بچی کو چھوڑا گیا کتنے دیل لڑکیاں اسکول میں رکی پھر اسکول سے چلی گئی اگر گئی تو گئی کہاں گئی دونوں بچوں کے بارے میں جان کر یہ لگی جو گراج لودھی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ دونوں بچیاں کلاس میں پڑھتی ہیں اور دونوں سہلی ہیں آپس میں دونوں کا چونکہ ناوالک بچیاں ہیں اور اس لئے ان کا جو ہے 363 کا انترکت مقدمہ کا ہے میں بھی کر لیا گیا ہے اور اس کی تلاس پتا رسی کے آس پاس کے ابھی کنٹرول میں ہم پھوٹے دیکھ رہے ہیں اسکول سے جان کر ہی ہم نے پتا کری تھی تو وہاں ابھی سی سی ٹیو فوٹیج کی مطلب کی چالو نہیں ہے یا مطلب خراب ہے وہ دیکھ نہیں پائے ابھی ہم رات کے قرآن حالانکہ ہمارے پاس جو شاس کی کیمرہ ہے اس کے فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کیا کوئی انہیں بہلا فسلا کر لے گیا یا پھر لڑکیاں پریشان تھی دونوں سہلیاں ایک ساتھ لا پتا ہونا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہے ہیں دموں میں آشیر جینکس ساتھ بیرو رپورڈ نیوز ایٹی مدھ بردی چھتیز کر اور ان دنوں جوالپور پولیس کے چیتے نے خوش رہا کر رکھ دیئے ہیں دراصل چیتہ آل لے کر چور فرار ہو گئے اور اس بات نے جوالپور پولیس کو بے چین کر دیا یہ تصویر کہہ رہی ہے پولیس چوکی بھی محفوظ نہیں تو پبلک کا کیا ہوگا چیتہ نے اڑائے پولیس والوں کے ہوش پولیس چوکی بھی چوروں کے نشانے پر چیتہ لے کر چور فرار پولیس والے بے قرار پولیس کا چیتہ چوری ہو گیا چیتہ چورا کر چور مست پولیس پست ایسے ہوگا کرائم کنٹرول ایک فلمی ڈائیلوگ ہے چیتے کی رفتار باج کی نظر پر کبھی شک نہیں کرتے اور اسی ڈائیلوگ کا ریل پلوٹ ہو تو یہ کہیں گے چیتے کی رفتار باج کی نظر پر شک نہیں کرتے لیکن پولیس کی مستعدی پر کر سکتے ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ پولیس کا چیتہ ہی چوری ہو گیا وہ بھی کسی گلی محلے سے نہیں جناب سیدھا چور نے پولیس والوں کو چیلنج کر دیا کہ آپ کے علاقے سے ہی چوری کر رہا ہوں جو پکڑ سکو تو پکڑ لو جبلپور کی دھنوانتری نگر پولیس چوکی کے سامنے سے پولیس کا چیتہ چوری ہو گیا شاتر چور نے چوکی کے سامنے سے ہی چیتہ اڑا لیا پولیس والوں کو بھنک تک نہیں لگی پندرہ اکتوبر کو پولیس چوکی کے سامنے یہ باردات ہوئی اب چیتہ کون ہے تو یہ بھی سن لیجئے چیتہ بائک کی رفتار جرم کی رفتار پر بریک لگانے کے لیے ہے پولیس کی ٹیم میں چیتہ بائک کو شامل کیا گیا جس سے آپ رادی اگر بل میں بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ کر نکال لائیں لیکن تصویر تو یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس چوکی بھی سرکشت نہیں ہے چور کی دلیری کہیں یا چور کتنا بے خوف ہے کہ پولیس والوں کی ناک کے نیچے سے پولیس کی گاڑی ہی چورا کر نو دو گیارہ ہو گیا اب سی سی ٹی وی میں چور کا سراغ تلاشا جا رہا ہے سنجیونی نگر تھانا میں لگتی ہے دھنوانتری نگر پولیس چوکی جب ذمہ داروں سے بات کرنی چاہی تو پولیس والے کہتے بھی کیا کہ چور ہمیں ہی چونہ لگا گیا اب ماملے کی جان چل رہی ہے آٹھ دن ہو گئے چیتے کا پتا نہیں آخر چور نے کیسے پکڑی رفتار کیوں پولیس والے ہیں پست چیتا لے کر چور ہیں مست پولیس چوکی ہی نہیں محفوظ تو پبلک کا بھلا کیا ہوگا جبلپور میں پابن پٹیل کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوزیٹین مدھ پدیشہ پیس گر ادھر ہاپور سے ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی دعویٰ ہے کہ یہاں ایک ناغن لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے گرامیڑوں کا دعویٰ ہے کہ ناغن نے پچھلے ایک ہفتے میں چھے لوگوں کو ڈسا ہے جس سے تین لوگوں کی جان جا چکی ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکروعار کو بھی ناغن نے ایک محلہ کو کٹا جس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہاپور کے اس گاؤں کے لوگوں کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں لوگ گھروں میں سونے کے بدلے رات رات بھر جاگ رہے ہیں پورا گاؤں دہشت میں جی رہا ہے اور ہر کسی کے ماتھے پر شکن ہے صدرپور گاؤں پچھلے ایک ہفتے سے ڈر کے سائے میں جی رہا ہے رات ہوتے ہی صدرپور گاؤں سہم اٹھتا ہے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں تین لوگ اپنی جان گواں چکے ہیں گرامین دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ناغن کا ہاتھ ہے جو گاؤں کے لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے اور لگاتا لوگوں کو ڈس رہی ہے شکروعار کو بھی صدرپور گاؤں کی ایک مہیلہ کو اسپتال پہنچایا گیا لوگوں نے بتایا کہ اسے اسی ناغن نے کٹا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ گرامین رات رات بھر جاگ رہے ہیں ناغن کو تلاشا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے جس سے لوگوں کا ڈر بڑھتا جا رہا ہے ہر وقت کسی انہونی کی آشن کا گھیرے رہتی ہے مہی ونویبھاگ کی ٹیم بھی گاؤں میں ہی موجود ہے اور ساپ کو پکڑنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں اور میری ٹیم ہوئی پہ تھی گاؤں میں لیکن دوسری طرف کے ایک جگہ کی سوچنے آئی ہوئی تھی میں اُدھا تھا میری ٹیم ہی پہ تھی میرے ساتھ میں جو ریسکیو کرنے والی ٹیم ہے بارڈ لائپ کی وہ لوگ بھی تھے جہاں پہ مہیلا کو بتایا گیا تھا یہاں پہ کسی کیڑے نیا جس نے بھی کٹا تو وہاں پہ کوئی بھی ساپ آپ کی پوری تلاسی کھلی کوئی ساپ آپ کی نئی دکھائی دیا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے یہاں سے ایمبولنس سے 6 سی گھڑ میں انہیں بھیجیا ہاں ان کا ٹیٹمنٹ چلی پچھلے دنوں ونویبھاگ نے ایک ساپ کو پکڑا تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی لیکن گرامینوں کا کہنا ہے کہ کریت پرجاتی کی ناغن ہے جو لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے اور وہ ابھی پکڑ سے دور ہے وہیں ساپ کو پکڑنے کے لیے ونویبھاگ سپیروں کے بھی مدد لے رہا ہے ہے کہ پچھلے دنوں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کو ساپ نے کٹا جس سے تینوں کی موت ہو گئی رویوار کو ناغن نے گھر میں اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ سو رہی ماں کو ڈس لیا تھا وہیں سومبار کی رات ساپ نے ایک شخص کو ڈسا گھر والے اسے سمیں رہتے اسپتال لے گئے جس سے اس کی جان بچ گئی اب دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگلے دن اس کی پتنی کو بھی ساپ نے کٹا اسپتال لے جوایا گیا جس سے دونوں کی جان بچ گئی ساپ کو پکڑنے کے لیے ونویبھاگ کی پانچ ٹیمیں گاؤں میں موجود ہیں لیکن ساپ کا ڈر ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سدرپور گاؤں میں ناغین کا اس قدر خوف ہے کہ پورا گاؤں رات میں ایک جگہ اکھٹا ہو کر سونے کو مجبور ہے کئی لوگوں کے گاؤں سے پلائن کرنے کی بھی خبریں ہیں ہاپور سے نیوز 18 کے لیے وپنگری کی ریپورٹ